ملک کے مختلف علاقوں میں اگلے تین دن میں درمائنہ درجہ کی اربن فلیشن فلیڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے انڈیا میں نے الیرڈ شاری کر دیا انڈیا میں کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنٹر کے مطابق اگلے تین دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں موسطہ دار بارش کا امکان ہے اسلام عادر کے دنوں میں تیز ہواں کے ساتھ موسطہ دار بارش ممکنہ طور پر بارش پچاس سو میلی میٹر اور اس سے زائد ہو سکتی ہے جو مقامی ندینالوں میں تغیانی اور اربن فلیڈنگ کا باعث بن سکتی ہے انڈیا میں کے مطابق بارش کے باعث ملک شہری علاقوں کو جرہ والا لاہور سیالکورٹ اور راولپینی میں اربن فلیڈنگ کا ہو سکتی ہے جبکہ گلیات کشمیر کوہستان مانسیرہ اور مری میں بھی لینڈ سلائڈنگ اور فلیڈ سپلائڈنگ کا خطرہ ہے صوبائی ڈزارسٹر منیجمنٹ تھارٹیز اور مقامی تظامے کو چوکس رہنے اور خطرے سے دوچار آبادی کی حفاظت کے لیے مناسب اقتماعات کرنے کی ہدایات جاری گردی گئیں ج Pilot Jante because it is acidos�espska brought it up and now I want to model it over to the president of ukraine who has as much courage of he has determination ladies and gentlemen president Putin President Putin امریکہ کے عمر رسیدہ صدر جو بائیڈن کی ایک بار پھر زبان فسل گئی یوکرین کے صدر زلنسکی کو غلطی سے روس کا صدر پیوٹن کہہ بیٹھے نیٹو جلاس کے بعد اپنے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ اب میں مائک یوکرین کے صدر کے حوالے کرتا ہوں جو بہت حوصلہ مند اور پورازم ہے قواتین و حضرات اب صدر پیوٹن بات کریں گے جو بائیڈن نے صدر زلنسکی کو صدر پیوٹن کہنے کے غلطی کا فوراں ہی احساس کر لیا اور کہا کہ صدر زلنسکی ہم صدر پیوٹن کو ہرائیں گے امریکی صدر نے جھجک مٹھاتے ہوئے ساتھ ہی کہا کہ وہ صدر پیوٹن کو ہرانے پر بہت زیادہ توجہ رکھے ہوئے ہیں سنی اتحاد کانسل کو مخصوص سیٹیں ملیں گی یا نہیں محفوظ فیصلہ دن بارہ بجے سنا جائے گا فیصلہ چیف جسٹس کے سروراہی میں تیرا رکنی بینچ سنائے گا ریجسٹرار سپریم کورٹ کے جانب سے دو کاؤس لسٹیں جاری کی گئیں پہلے لسٹ میں تین رکنی بینچ نے صبح ساڑھے نو بجے فیصل سنایا تھا جسے دوسری کاؤس لسٹ میں تبدیل کر دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائیساک کی ذریعہ صدارت فیصلے کے حوالے سے دو مشاورتی جلاس ہوئے پہلا جلاس ڈیٹھ کھنٹے تک جالی رہا جبکہ دوسرا جلاس چالیس منٹ تک جالی رہا سپریم کورٹ نے نو جولائی کو سننی اتحاد کانسل کے مخصوصیٹوں سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا پی کے بائیس باجور زنگی الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی نے میدان مار لیا غیر حتمی غیر سکاری نتائش کے مطابق اے ان پی کے نصار باز گیارہ ہزار نو سو چھبیس ووٹ لے کر کامیاب کرا ازاد امیدوار نجیب حارون دس ہزار چھ سو بائس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جماعت اسلامی کے عابد خان دس ہزار پانچ چترانمے ووٹ لے کر تیسرے اور سننی اتحاد کانسل کے رہات اللہ چوتھے نمبر پر رہے زرعی آمدن پر انکنٹیکسز کی شرعہ سالانہ چھے لاکھ سے زائد آمدن پر آج ہو گئی آئی ایم ایف کے ڈو مور پر صوبہ نے زرعات پر انکنٹیکسز کو تسلیم کر لیا آئی ایم ایف ماہرین کے پاکستانی حکام سے ورچول مذاکرات صوبہ نے زرعی آمدن پر ٹیکسز کی وصولی کا پلان مرتب کرتے کے لیے دو دن کا وقت طلب کیا چاروں صوبائی حکومتیں بارہ جولائی تک پلان جمع کرائیں گی انکنٹیکسز کے ریٹ بھی نارمل انکنٹیکسز کے حساب سے ہوں گے زرعی آمدن پر وفاق اور صوبے ایک پیچ پر آ جائیں گے زرعی وزارت خزانہ کے مطابق خیبر پختنخواہ حکومت نے بھی آئی ایم ایف سے مصبت مذاکرات کیے عالمی مالاتی ادارے نے خیبر پختنخواہ کے سو ارب روپے سر پلس بجٹ کو سراہا آئی ایم ایف کے ساتھ روامام معاہدہ ہو جائے گا حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے پانچ وزارتوں کو ختم کیا جائے گا وزارت خزانہ محمد اور انجزیب کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ کہا سب کو ٹیکسز نیک میں لائیں گے نان پائنس کو سزائیں دینے کا عمل بھی شروع کر دیا آئی ایم ایف اصل آمدن پر ٹیکس چاہتا ہے جو درست ہے حکومت کے خراجات میں کرز اور سود کے ادائیگی بڑا خرچہ ہے جون تک کے باون ارب روپے کے ٹیکس سے ریفنڈ ادا کر دیئے ٹیکس ٹو جی ٹی پی تیرہ فیصد تک لے کر جانا چاہتے ہیں ایل سی پر کوئی قدغن نہیں یا کم جولائی سے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کی پنشن اب کنٹریبیوٹری ہوگی فوج کو اپنے پورے سروس سٹرکچر میں تبدیل کرنا پڑے گی اس لیے ان کو ایک سال مزید دے دیئے چیئرمن ایف پی آر نے کہا کہ فروخت ہونے والی ہر چیز پر سیلز ٹیکسز آئید ہوگا نجی شعبے کے لیے کرز کی فراہمی کی کمی ہوئی ہے حکومت نے کمرشل زرعی اور بڑے سارفین پر بجلی گرہ دی قیمت مزید پڑھانے کے منظوری چولائی سے کمرشل سارفین کے لیے بجلی کی بنائدی قیمت میں آٹھ سپی چار پیسے کا اضافہ فی یونٹ کی قیمت ستتر روپے پیندرہ پیسے ہو جائے گی زرعی سارفین کا بنائدی ٹیرف فی یونٹ 6 روپے 62 روپے پیسے سے اضافہ سے 40 روپے 83 پیسے ہو جائے گا جنرل سروسز کے لیے بجلی کا فی یونٹ ٹیرف 6 روپے 98 پیسے پڑھنے سے 61 روپے 3 پیسے ہو جائے گا بڑے سارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ ٹیرف میں 5 روپے 51 پیسے اضافہ کے منظوری جولائی سے بڑے سارفین کا فی یونٹ ٹیرف 69 روپے 96 پیسے ہو جائے گا وزارت اتابانائی کے حکام بجلی بلز کے ذریعے ٹیکس وصولی پر بول پڑے قومی سامنی کے کامے کمیٹی برائے اتابانائی کا جلاس سیکیٹری پاور نے کمیٹی کو بتایا کہ بجلی کے بلوں میں بے شمار ٹیکسز لیے جا رکھے ہیں جن کا پاور ڈیویجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سیکیٹری پاور کے مطابق بجلی بلوں کے تمام کٹیگریز پر 18 فیصد سیلس ٹیکسز آئید ہے پانچ سو روپے سے دو ہزار کے بل پر دس سے بارہ فیصد تک ٹیکس ہے پچیس ہزار روپے کے بل پر ساڑھے ساتھ فیصد ایڈوانس ٹیکس اس کے علاوہ چار فیصد مزید سیلس ٹیکس بھی آئید کر دیا گیا انیکٹیف کنزیومرز پر ساڑھے ساتھ فیصد اضافی سیلس ٹیکسز آئید بجلی بل میں ڈیڈ فیصد بجلی ڈیوٹی اور پینتیس سے ساٹھ روپے پی ٹی وی فیصد بھی ہوتی ہے گزشتہ مالے سال میں آٹھ سو ارب روپے کے ٹیکسز بجلی کے بلوں کے ذریعے جمع کیا گئے قومی سمدی کے قامہ کمیٹی برائے طوانائی کا عراقین آئی پی پیس کے خلاف پھٹ پڑے حکومتی امینے رانہ مشہود نے کہا کہ ہم کہہ رکھے گئے کہ آئی پی پیس کا گلہ دوائیں وزارت طوانائی سے کہیں کہ آئی پی سے جان چھوڑائیں وزارت کے حکام نے بتایا کہ اس وقت پاور سیکٹر کا گردشی کرز دوہزار تین سو دس ارب روپے تک پہنچ چکا ہے دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس سرکل ڈیٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا دوہزار بیس میں پاور سیکٹر کا گردشی کرز پانچ سو اٹیس ارب روپے تھا جو دوہزار اکیس میں دوہ بائیس سو اسی ارب روپے ہو گیا دوہزار بائیس میں گردشی کرزہ دوہزار 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 تین سو دس ارب روپے تھا وزارت طوانائی اور بیس لگاری نے کمیٹی کو بتایا کہ اب ہم امپورٹڈ فیول پر کوئی پلانٹ نہیں لگائیں گے چار پلانٹس کو ملک کی کوئلے پر شفٹ کر دے جا رہے گے جس سے ایک ارب ڈالر کی بچت ہوگی اور ملک پھر میں بجلی کی قیمت فی یونٹ دو روپے تک کم ہو جائے گی شہباز حکومت کے پہلے ماہ ملک کا آسٹ فی یونٹ بجلی ٹیرف بیالیس اشاریہ پانچ نو روپے پہنچنے کا انکشاف مارچ دوہزار چوبیس میں شہری سب سے مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور رہے پاور ڈیویزن دستاویزات کے مطابق اتشتہ مالی سال مارچ دوہزار چوبیس میں بجلی کافی یونٹ ٹیرف سپس زیادہ رہا ملک کے آسٹ فی یونٹ ٹیرف میں بنادی ٹیرف مہانہ سامہی ایجسمنٹ شامل تھی مارچ دوہزار چوبیس میں ملک کے آسٹ فی یونٹ ٹیرف میں بنادی قیمت کا حصہ اٹھائیس اشاریہ تین پانچ روپے تھا مارچ دوہزار چوبیس میں مہانہ ایجسمنٹ کا حصہ سات اشاریہ سفر ایک روپے فی یونٹ تھا مارچ دوہزار چوبیس میں ملک کے آسٹ فی یونٹ ٹیرف میں سامہی ایجسمنٹ کا حصہ چار اشاریہ چار سفر روپے تھا گزشتہ مالی سال ستمبر دو ہزار تئیس میں ملکی آزت کی یونٹ بیجی ٹیریف سب سے کم تیم تیس اشاریہ چھے چھے روپے تھا پشاور میں پیسکو دلازاگ گریڈ سیشن پر مظاہرین زبردستی فیڈرز بحال کرائے ترجمان پیسکو نے کہا کہ دو سو سزائیت مظاہرین زبردستی پیسکو کے گریڈ سیشن میں داخل ہوئے مظاہرین زبردستی گلوزئی اور محمد زئی فیڈرز آن کرائے مظاہرین کے قیادت پی ٹی آئی ناظمین اکتر علی افتخار نوید حاجی نظام الدین اور دیگر نے کی مظاہرین نے گریڈ پر تائینات پیسکو عملے کو زود و گوب کیا اور دستم کیا بھی دیں گلوزئی فیڈرز پر لاؤسز اسی فیصد اور محمد زئی فیڈرز پر لاؤسز اکتر فیصد سے زائد ہیں پیسکو حکام کے جانب سے کارروائی کے لیے مراسلہ متلکہ تھانے بجوا دیا گیا آزربائی جان کے صدر الہام علی اوف کا دورہ پاکستان وزیراعظم ہاؤس آمد وزیراعظم پاکستان شباز شریف نے موازس مہمان کا استقبال کیا آزربائی جان کے صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا مسلہ فاج کے چاہ خوچ و بندستر کی موازس مہمان کو سلامی آزربائی جان اور پاکستان کے درمیان معاہدوں اور م او یو پر دستخط پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان کونسٹر امور سے متعلق مفامتی یاداش پر دستخط مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیا گئے نائب وزیراعظم اساقڈار اور آزربائی جان کے نائب وزیر خارجہ نے معاہدے پر دستخط کیے صدر الہام علی اوف کا یادکار پاکستان کا بھی دورہ تحریک آزادی پاکستان کی شہدہ کی یادکار پر پھول چڑھائے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ آزربائی جان کے صدر کا پاکستان میں خیر مکتم کرتے ہیں ہماری آج کی بات چیت باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی تھی تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دنے کا عظم کیا پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان تجارتی حجم سو ملین ڈالر ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم ہماری قریبی دوستی کا اکاس نہیں آشورہ کے بعد بھوک ہرتال پر جانے کا اعلان کروں گا بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کے حکمت عملی تحق کر لی بانی پی ٹی آئی کے ڈالا جیل میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقات اندرونی کہانی سامنے آگئی بانی طریق انصاف کی پارٹی کو متاہد دینے اور احتجاج کے لئے تیار رہنے کے دایات کہا آشورہ کے بعد بھوک ہرتال پر جانے کی تاریخ کا اعلان کروں گا سب سے پہلے میں جیل میں بھوک ہرتال کروں گا ملک بھر میں بھوک ہرتالی کیمپ سے لگائے جائیں گے بھوک ہرتال کا دائرہ بیرون ملک تک وسیع کیا جائے گا پارٹی رہنماؤں کا بانی چیئرمن کو جیل میں بھوک ہرتال نہ کرنے پر اسرار کہا جیل میں بھوک ہرتال سے آپ کی صحیح متاثر ہوگی خبر پختنخواہ میں گورننس کے مسائل اور بیروکریسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی رہنماؤں کے بانی پی ٹی آئی سے شکوے کہا چند مخصوص لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہیں وہی مخصوص لوگ پارٹی پر قابض ہیں بانی پی ٹی آئی نے تمام تحفظات دور کروانے کی یقین دہانی کروا دی سینیٹر شبلی فراز کے صوبے کے گورننس چند مخصوص لوگ